امامہ اس کا اندازہ ہوگا وہ بڑے ٹھہرے ہوئے لہچے میں کہہ رہے تھے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کیا مذہب کی تبدیل کا فیصلہ صرف مذہب کے لیے ہے یا کوئی اور وجہ بھی ہے وہ چوک کر انہیں دیکھنے لگی میرا خیال ہے مجھے زیادہ واضح طور پر یہ سوال پوچھنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کسی لڑکے میں دلچسپی رکھتی ہیں اور اس کے کہنے پر یا اس کے لیے آپ نے گھر سے نکلنے کا فیصلہ کیا ہو مذہب بدلنے کا اس سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ مت سوچنا کہ اگر کوئی ایسی وجہ ہوگی تو میں آپ کو برا سمجھوں گا یہ آپ کی مدد نہیں کروں گا میں یہ صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں اگر ایسا ہوا تو پھر مجھے اس لڑکے اور اس کی گھر والوں سے بھی ملنا ہوگا ڈاکٹر سبت اب سوالیاں نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے اس وقت امامہ کو پہلی بار مریم سے اتنی دیر سے رابطہ کرنے پر پشتاوا ہوا اگر سالار کے بجائے ڈاکٹر سبت جلال سے یا اس کے گھر والوں سے بات کرتے تو شاید اس نے بوجھل دل سے نفی میں سر ہیلا دیا ایسا کچھ نہیں ہے کیا آپ کو باقی یقین ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے انہوں نے ایک بار پھر بڑھ سکون انداز سے اس سے کہا جی میں نے اسلام کسی لڑکے کے لیے قبول نہیں کیا وہ اس بار جھوٹ نہیں بول رہی تھی اس نے اسلام واقعی جلال النصر کے لیے قبول نہیں کیا تھا پھر آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا مجھے اندازہ ہے آپ کے والد حاش مبین صاحب سے میں واقف ہوں جماعت کے بہت سرگرم اور بارسوخ لیڈر ہیں اور آپ کا ان کے مذہب سے تائب ہو کر اس طرح گھر سے چلے آنا ان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکہ ہے آپ کو ڈھونڈنے اور واپس لے جانے کے لیے وہ زمین آسمان ایک کر دیں گے مگر میں کسی قیمت پر واپس نہیں جاؤں گی میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے گھر آپ نے چھوڑ دیا ہے اب آپ آگے کیا کریں گے امامہ کو اندیشہ ہوا وہ اسے کوٹ میں لے جانے کا مشورہ دیں گے میں کوٹ میں نہیں جاؤں گی میں کسی کے سامنے نہیں آنا چاہتی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سامنے آ کر میرے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوں گے پھر آپ کیا کرنا چاہتی ہیں انہوں نے بغور اسے دیکھتے ہوئے پوچھا سامنے نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ میڈیکل کالج میں اپنی سٹڈیز جاری نہیں رکھ سکیں گی میں جانتی ہوں اس نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے افسردگی سے کہا میں ویسے بھی خود تو میڈیکل کی تعلیم افورد بھی نہیں کر سکتی اور اگر کسی دوسرے میڈیکل کالج میں کسی دوسرے شہر یا صوبے میں آپ کی مائیگریشن کروا دی جائے تو نہیں وہ مجھے ڈھونڈ لیں گے ان کے ذہن میں سب سے پہلے یہی خیال آئے گا کہ میں مائیگریشن کروانے کی کوشش کروں گی اور اتنے تھوڑے سے میڈیکل کالجز میں مجھے ڈھونڈنا بہت آسان کام ہے پھر میں بی ایس سی میں کسی کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہوں مگر کسی دوسرے شہر میں لاہر میں ایک ایک کالج چھان ماریں گے میں اپنا نام بھی بدلوانا چاہتی ہوں اگر آپ ان دونوں کاموں میں میری مدد کر سکتے ہیں تو میں بہت احسان مند رہوں گی ڈاکٹر سفتہ علی بہت دیر خاموش رہے وہ کسی گہری سوچ میں گم تھے پھر انہوں نے گہرا سانس لیا امامہ ابھی کچھ عرصے آپ کو یہی رہنا چاہیے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی گھر والے آپ کی تلاش میں کیا کیا طریقے اختیار کرتے ہیں چند ہفتے انتظار کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے آپ اس گھر میں بالکل محفوظ ہیں آپ کو اس حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے آپ کوٹ میں نہیں جانا چاہتی میں آپ کو اس کیلئے مجبور نہیں کروں گا اور آپ کو یہ ڈڑ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی یہاں تک آ جائے گا یا آپ کو زبردستی یہاں سے لے جائے گا آپ کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی طرح کی زبردستی نہیں کر سکتا انہوں نے اس رات اسے بہت تسلیہ دی تھی ڈاکٹر سپتہ علی کے شکل دیکھ کر بے اختیار حاشی موبین یاد آتے رہے وہ بوجھل دل کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئے دوسرے دن ڈاکٹر سپتہ علی شام پانچ بجی کے قریب اپنے آفیس سے آئے تھے صاحب آپ کو اپنی سٹیڈی میں بلا رہے ہیں وہ اس وقت مریم کے ساتھ کچن میں تھی جب ملازم نے آ کر اسے پیغام دیا آؤ امامہ بیٹھو سٹیڈی کے دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہونے پر ڈاکٹر سپتہ علی نے اس سے کہا وہ اپنی ٹیبل کی ایک دراز سے کچھ پیپرز نکال رہے تھے وہ وہاں رکھی ایک کرسی پر بیٹھ گئی آج میں نے کچھ معلومات کروائی ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ کے گھر والے آپ کی تلاش میں کہاں تک پہنچے ہیں اور کیا کر رہے ہیں انہوں نے دراز بند کرتے ہوئے کہا یہ سالار سکندر کون ہے ان کے اگلے سوال نے اس کے دل کی دھڑکن کو چند لمحوں کے لئے روک دیا تھا وہ اب کرسی پر بیٹھے اسے بغوڑ دیکھ رہے تھے اس کے چہرے کی فق ہوتی رنگت نے انہیں بتا دیا کہ وہ نام امامہ کے لئے اجنبی نہیں تھا سالار ہمارے ساتھ والے گھر میں رہتا ہے اس نے ٹکتے ہوئے کہا اس نے میری بہت مدد کی ہے گھر سے نکلنے میں اسلام آباد سے لاہور مجھے وہ ہی چھوڑ کر گیا تھا وہ دانستہ رک گئی کیا اس سے نکاح کے بارے میں بھی بتانا چاہیے وہ گو مگو تھی آپ کے والد نے اس کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی ہے آپ کو اگوا کرنے کے لسان میں امامہ کے چہرے کی رنگت اور زرت ہو گئی اسے توقع نہیں تھی کہ سالار سکندر اتنی جلدی پکڑا جائے گا اور اب اس کے گھر والے یقینا جلال و نصر تک بھی پہنچ جائیں گے اور وہ نکاح اور اس کے بعد کیا وہ یہاں آ جائیں گے کیا وہ پکڑا گیا بے اختیار اس کے موہ سے نکلا نہیں یہ ٹریس آؤٹ کر لیا گیا تھا کہ وہ اس رات کسی لڑکی کے ساتھ لاہور آیا تھا لیکن اس کا اسرار تھا کہ وہ آپ نہیں تھی کوئی دوسری لڑکی تھی اس کی کوئی گل فرینڈ اور اس نے اس کا ثبوت بھی دے دیا ہے ڈاکٹر سپتہ علی نے دانستہ طور پر یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ لڑکی کوئی تواف تھی پولیس اسے گرفتار اس کے اپنے والد کی وجہ سے نہیں کر سکی اس کے ثبوت دینے کے باوجود آپ کے گھر والوں کا یہی اسرار ہے کہ آپ کی گمشدگی میں وہی ملوث ہے امامہ کیسا لڑکا ہے یہ سال آر سکندر ڈاکٹر سپت نے اسے تفصیل بتاتے ہوئے چانے کوچھا بہت برا بے اختیار امامہ کے موہ سے نکلا بہت ہی برا مگر آپ تو کہہ رہی تھیں کہ اس نے آپ کی بہت مدد کی ہے پھر ہاں اس نے میری مدد کی ہے مگر وہ بہت برے کردار کا لڑکا ہے شاید اس نے میری مدد اس لئے کی ہے کیونکہ میں نے ایک بار اسے فرس ٹیٹ دی تھی اس نے خودکوشی کی کوشش کی تھی تب اور شاید اس لئے بھی اس نے میری مدد کی ہوگی کیونکہ میرا بھائی اس کا دوست ہے ورنہ وہ لڑکا بہت برا ہے وہ ذہنی مریض ہے پتہ نہیں عجیب باتیں کرتا ہے عجیب حرکتیں کرتا ہے امامہ کے ذہن میں اس وقت اس کے ساتھ کیے گئے سفر کی یاد تازہ تھی جس میں وہ پورا راستہ جھنجلات کا شکار ہوتی رہی تھی ڈاکٹر سپت علی نے سر ہلایا پولیس آپ کی فرنڈ سے بھی پوچھ گچھ کر رہی ہے اور سبیہ کے گھر تک بھی پولیس گئی ہے سبیہ پشاور سے آگئی ہے مگر مریم نے سبیہ کو یہ نہیں بتایا کہ آپ ہمارے ہاں ہیں اب آپ سبیہ سے بھی رابطہ مت کریں اسے فون بھی مت کریں کیونکہ ابھی وہ اس کے گھر کو انڈر آپزرویشن رکھیں گے اور فون کو بھی وہ خاص طور پر چیک کریں گے بلکہ اب آپ کسی بھی دوست کو فون پر کانٹیک مت کرنا نہ ہی یہاں سے باہر جانا انہوں نے اسے ہدایت دی میرے پاس بھی موبائل ہے اس پر بھی کانٹیک نہیں کر سکتی وہ چونکے آپ کا موبائل ہے نہیں اسی لڑکے سالار کا ہیں وہ سالار تک پہنچ گئے تو وہ موبائل تک بھی پہنچ جائیں گے وہ بات کرتے کرتے رک گئے جو کال آپ نے ہمارے گھر کی تھی وہ اس موبائل سے کی تھی اس بار ان کے آواز میں کچھ تشویش تھی نہیں وہ میں نے سبیہ کے گھر سے کی تھی اب آپ اس موبائل پر دوبارہ کوئی کال کرنا نہ ریسیف کرنا وہ کچھ مطمئن ہو گئے اگلے کچھ دنوں میں اسے ڈاکٹر سپت سے اس کی تلاش کے سلسلے میں کچھ خبریں موصول ہوتی رہی تھی ان کے ذرائے معلومات جو بھی تھے مگر وہ بے حد باوسوک تھے اسے ہر جگہ ڈھونڈا جا رہا تھا میڈیکل کالیج، ہاسپٹل، کلاس فیلوز، ہاسٹل، روم میٹس فرینڈز، ہاشمو بین نے اسے ڈھونڈنے کے لیے نیوز پیپر کا سہارا نہیں لیا تھا میڈیا کی مدد لینے کا ندیجہ ان کے لیے رسوہ کن ثابت ہوتا وہ جس حد تک اس کی گمشودگی کو خفیہ رکھنے کی کوشش کر سکتے تھے کر رہے تھے مگر وہ پولیس کی مدد حاصل کیے ہوئے تھے ان کی جماعت بھی سلسلے میں ان کی پوری مدد کر رہی تھی مگر وہ لوگ سبیہ تک پہنچ گئے تھے مگر وہ یہ جان نہیں پائے تھے کہ وہ لاہ اور آنے کے بعد اس کے گھر گئی تھی شاید یہ سبیہ کے ان دنوں پشاور میں ہونے کا نتیجہ تھا جن دنوں امامہ اپنے گھر سے چلی آئی تھی ورنہ شاید سبیہ اور اس کی گھر والوں کو بھی کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا مریم نے سبیہ کو امامہ کی اپنے ہاں موجودگی کے بارے میں نہیں بتایا تھا اس نے مکمل طور پر یوں ظاہر کیا تھا جیسے امامہ کی اس طرح گمشدگی باقی اسٹوڈنٹس کی طرح اس کے لئے بھی حیران کن بات تھی چند ہفتے گزر جانے کے بعد جب امامہ کو یہ یقین ہو گیا کہ وہ ڈاکٹر سپ تیلی کے ہم حفوظ ہے اور کوئی بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تو اس نے سالارت سکندر کو فون کیا وہ اس سے نکاح کے پیپرز لینا چاہتی تھی تب پہلی بار یہ جان کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ سالار نے نہ تو طلاق کا حق اسے تفویز کیا تھا اور نہ ہی وہ اسے طلاق دینے کا ارادہ رکھتا تھا ڈاکٹر سپ تیلی کے گھر پہنچنے کے بعد اس نے پہلی بار موبائل استعمال کیا تھا اور وہ بھی کسی کو بتائے بغیر اور سالارت سے فون پر بات کرنے کے بعد اسے اپنی ہماقت کا شدت سے احساس ہوا اسے سالارت جیسے شخص پر کبھی بھی اس حد تک اعتماد نہیں کرنا چاہیے تھا اور اسے پیپرز کو دیکھنے میں کتنا وقت لگ سکتا تھا جو اس نے انہیں دیکھنے سے اجتناب کیا اور پھر آخر اس نے پیپرز کے ایک کاپی پوری طور پر اسے کیوں نہیں لی کم از کم اس وقت جب وہ اپنے گھر سے نکل آئی تھی اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ شخص اس کے لیے کتنی بڑی مصیبت بن گیا تھا اور آئندہ آنے والے دنوں میں وہ اب ہر بات پر پشتا رہی تھی اگر اسے اندازہ ہوتا کہ وہ ڈاکٹر سپتہ علی جیسے آدمی کے پاس پہنچ جائے گی تو وہ کبھی بھی نکاح کرنے کی ہماقت نہ کرتی اور سالار جیسے آدمی کے ساتھ تو کبھی بھی نہیں اور اگر اسے یقین ہوتا کہ ڈاکٹر سپتہ علی ہر حالت میں اس کی مدد کریں گے تو وہ کم از کم سالار کے بارے میں ان سے جھوٹ نہ بولتی پھر وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے مگر اب جب وہ انہیں بڑے دعوے اور یقین کے ساتھ یہ یقین دلا چکی تھی وہ کسی لڑکے کے ساتھ کسی بھی طرح انوالو نہیں تھی تو اس نکاح کا انکشاق اور وہ بھی اس لڑکے کے ساتھ جس کی برائیوں کے بارے میں وہ ڈاکٹر سپتہ علی سے بات کر چکی تھی اور جس کے بارے میں وہ بھی یہ جانتے تھے کہ امامہ کے والدین نے اس کے خلاف اقوا کا کیس فائل کیا تھا وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اب ڈاکٹر سپتہ علی کو یہ حقائق بتانے کی کوشش کرے گی تو ان کا رد عمل کیا ہوگا اور وہ کم از کم اس وقت وہ واحد ٹھکانہ کھونے کے لیے تیار نہ تھی اگلے کئی دن اس کی بھوک پیاس بلکل ختم ہو گئی مستقبل یک دم بھوت بن گیا تھا اور سال آٹھ سکندر اسے اس شخص سے اتنی نفرت محسوس ہو رہی تھی کہ اگر وہ اس کے سامنے آ جاتا تو وہ اسے شوٹ کرتے تھی اسے عجیب عجیب خدشے اندیشے تنگ کرتے رہتے پہلے اگر اسے صرف اپنے گھر والوں کا خوف تھا تو اب اس خوف کے ساتھ سالار کا خوف بھی شامل ہو گیا تھا اگر اس نے میری تلاش شروع کر دی اور اس کے ساتھ ہی اس کی حالت غیر ہونے لگی اس کا وزن یک دم کم ہونے لگا وہ پہلے بھی خاموش رہتی تھی مگر اب اس کی خاموشی میں اور اضافہ ہو گیا تھا وہ شدید ذہنی دباؤں میں تھی اور یہ سب کچھ ڈاکٹر ستہ علی اور اسے گھر والوں سے پوشیدہ نہیں تھا ان سب نے اس سے باری باری ان آچانک آنے والی تبدیلیوں کی وجہ جاننے کی کوشش کی لیکن وہ انہیں ٹالتی رہی تم پہلے بھی اداس اور پریشان لگی تھی مگر اب ایک دو ہفتے سے زیادہ پریشان لگتی ہو کیا پریشانی ہے ماما سب سے پہلے مریم نے اس سے اس بارے میں پوچھا نہیں کوئی پریشانی نہیں ہے بس میں گھر کو مس کرتی ہوں اماما نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی نہیں میں یہ مان نہیں سکتی آخر اب اچانک اتنا کیوں محسوس کرنی لگی انہیں کہ کھانا پینا بھول گئی ہو چہرہ زرد ہو گیا ہے آنکھوں کے گدھلکے پڑھنے لگے ہیں اور وزن کم ہوتا جا رہا ہے کیا تم بیمار ہونا چاہتی ہو وہ مریم کی کہی ہوئی باتوں کو رد نہیں کر سکتی تھی وہ جانتی تھی کہ اس کی ظاہری حالت دیکھ کر کوئی بھی اس کی پریشانی کا اندازہ باسا نہیں لگا سکتا ہے اور شاید یہ اندازہ بھی کہ پریشانی کسی نئے مسئلے کا نتیجہ تھی مگر وہ اس معاملے میں بے بس تھی وہ سالار کے ساتھ ہونے والے نکاح اور اس سے متعلقہ خدشات کو اپنے ذہن سے نکال نہیں پا رہے تھی مجھے اب اپنے گھر والے زیادہ یاد آنے لگے ہیں جو جو دن گزر رہے ہیں مجھے زیادہ یاد آ رہے ہیں امامہ نے مدھم آواز میں اس سے کہا اور یہ جھوٹ نہیں تھا اسے واقعی اب اپنے گھر والے پہلے سے زیادہ یاد آنے لگے تھے وہ کبھی بھی اتنا لمبا عرصہ ان سے الگ نہیں رہی تھی وہ بھی مکمل طور پر اس طرح کٹ کر لاہور ہوسٹل میں رہتے ہوئے بھی وہ مہینے میں ایک بار ضرور اسلام آباد جاتی اور ایک دو بار وسیم یا حاشم مبین لاہور میں اس سے ملنے چلے آتے اور فون تو اکثر ہی کرتی رہتی تھی مگر اب یک دم اسے یوں لگنے لگا جیسے وہ سمندر میں موجود کسی ویران جزیرے پر آن بیٹھی ہو جہاں دور دور تک کوئی تھا ہی نہیں اور وہ چہرے جن سے سب سے زیادہ محبت تھی وہ خوابوں اور خیالوں کے علاوہ نظر ہی نہیں آسکتے تھے پتہ نہیں مریم اس کے جواب سے مطمن ہوئی یا نہیں مگر اس نے موضوع بدل دیا تھا شاید اس نے سوچا ہوگا کس طرح اس کا ذہن بڑھ جائے گا ڈاکٹر سپت علی کی تین بیٹیاں تھی مریم ان کی تیسری بیٹی تھی ان کی بڑی دونوں بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی جبکہ مریم ابھی میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی تھی ڈاکٹر سپت نے اماموں کو اپنی بڑی دونوں بیٹیوں سے بھی متعارف کروایا تھا وہ دونوں بیرون شہر مقیم تھی اور ان کا رابطہ زیادہ تر فون کے ذریعے ہی ہوتا تھا مگر یہ اتفاق ہی تھا کہ امامہ کے وہاں آنے کے چند ہفتوں کے دوران وہ دونوں باری باری کچھ دنوں کے لیے وہاں آئیں امامہ سے ان کا رویہ مریم سے مختلف نہیں تھا ان کے رویہ میں ان کے لیے محبت اور مانوسیت کے علاوہ کچھ نہیں تھا لیکن امامہ کو انہیں دیکھ کر ہمیشہ اپنی بڑی بہنیں یاد آ جاتی اور پھر جیسے سب کچھ یاد آ جاتا اپنا گھر بابا بڑے بھائی وسیم اور سعد سعد سے اس کا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا ان کی جماعت کے باثر خاندان اپنے گھروں میں اولاد ہونے کے باوجود بے سہارا یتیم بچوں میں سے کسی ایک لڑکے کو گودھ میں لینے لگے تھے یہ اپنی جماعت کے افراد کے مستقبل میں تعداد بڑھانے کے لیے کوششوں کا ایک ضروری حصہ تھی ایسا بچہ ہمیشہ عام مسلمانوں کی بچوں میں سے ہی ہوتا اور ہمیشہ لڑکا ہوتا سعد بھی اسی سلسلے میں بہت چھوٹی عمر میں اس کے گھر آیا تھا وہ اس وقت اسکول کے آخری سالوں میں تھی اور اس کے گھر میں ہونے والے اس عجیب اضافے نے کچھ حیران کیا تھا ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا کرنے کے لیے ساتھ کو گود لیا ہے تاکہ ہم بھی دوسرے لوگوں پر احسانات کر سکیں اور نیکی کا یہ سلسلہ جاری رہے اس کی امی نے اس کے اس تفسار پر اس سے بتایا تم سمجھوئے تمہارا یہ چھوٹا بھائی ہے تب اس اپنے بابا اور امی پر بہت پخر ہوا تھا وہ کتنے عظیم لوگ تھے کہ ایک بے سہارہ بچے کو اچھی زندگی دینے کے لیے گھر لے آئے تھے اسے اپنا نام دے رہے تھے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو اس کے ساتھ بانٹ رہے تھے اس نے تب غور نہیں کیا تھا کہ ایسا ہی ایک بچہ اس کے تایا آزم کے گھر پر بھی کیوں تھا ایسا ہی ایک بچہ اس کے چھوٹے چچا کے گھر پر کیوں تھا ایسے بہت سے دوسرے بچے ان کے جاننے والے کچھ اور باثر خاندانوں کے گھروں پر کیوں تھے اس کے لیے بس یہی کافی تھا کہ وہ اچھا کام کر رہے تھے ان کی جماعت ایک اچھے کام کی ترویج کر رہی تھی یہ اس نے بہت بات جانا تھا کہ اس اچھے کام کی حقیقت کیا تھی سعید اس سے بہت مانوس تھا اس کا زیادہ وقت امامہ کے ساتھ ہی گزرتا تھا وہ شروع کے کئی سال امامہ کے کمرے میں اس کے بیٹ پر ہی سوتا رہا اسلام قبول کر لینے کے بعد میڈیکل کالیس سے جب وہ اسلام آباد آتی وہ سعید کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاتی رہتی کہ کسی چیز کو منطقی طریقے سے نہیں سمجھائے جا سکتا تھا مگر وہ اس سے صرف ایک بات کہتی رہتی جیسے اللہ ایک ہوتا ہے اسی طرح ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک ہی ہیں ان سا کوئی اور نہیں ہو سکتا اسے یہ بھی تعاقیت کرتی رہتی کہ وہ ان دونوں کی آپس کی باتوں کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتائے اور امامہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کی یہ کوشش بیکار تھی ساتھ کو بھی بچپن ہی سے مذہبی اجتماعات میں لے جائے جانے لگا وہ اس اثر کو قبول کر رہا تھا وہ ہمیشہ یہ سوچتی کہ وہ میڈیکل کی تعلیم کے بعد ساتھ کو لے کر اپنے گھر والوں سے الگ ہو جائے گی اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ کس قدر مشکل کام تھا اس نے اپنے گھر سے بھاگتے ہوئے بھی ساتھ کو اپنے ساتھ لے آنے کا سوچا تھا مگر یہ کام ناممکن تھا وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے لاتے ہوئے خود بھی پکڑی جائے وہ اسے وہاں چھوڑ آئی تھی اور اب ڈاکٹر سپٹ کے ہاں پہنچنے کے بعد اسے اس کا بار بار خیال آتا اگر وہ کسی طرح اسے وہاں سے لے آتی تو وہ بھی اس دلدل سے نکل سکتا تھا مگر ان تمام سوچوں تمام خیالوں نے اپنے گھر والوں کے لیے اس کی محبت تو کم کیا نہ اپنے گھر والوں کے لیے نہ جلال و نصر کے لیے وہ ان کا خیال آنے پر رونا شروع ہوتی تو ساری رات روتی رہتی شروع کے دنوں میں وہ ایک الگ کمرے میں تھی اور مریم کو اس کا اندازہ نہیں تھا مگر ایک رات وہ اچانک اس کے کمرے میں اپنی کوئی کتاب لینے آئی رات کے پچھلے پہر اسے قطن یہ اندازہ نہیں تھا کہ امامہ جاگ رہی ہوگی اور نہ صرف جاگ رہی تھی بلکہ رو رہی ہوگی امامہ کمرے کی لائٹ آف کیے بیٹ پر کمر اڑے رو رہی تھی جب اچانک دروازہ کھلا تو اس نے کمر سے چہرے کو ڈھاپ لیا وہ نہیں جانتی تھی کہ مریم کو کیسے اس کے جاگنے کا اندازہ ہوا تھا امامہ جاگ رہی ہو اس نے امامہ کو آواز دی امامہ نے حرکت نہیں کی مگر پھر بھی مریم اس کی طرف چلی آئی اور اس نے کمر اس کے چہرے سے اٹھا دیا میرے اللہ تم تو رو رہی ہو اور اس وقت وہ اس کے پاس ہی تشویش کے عالم میں بیٹ پر بیٹ گئی امامہ کی آنکھیں بری طرح سوجی ہوئی تھی اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا مگر اسے سب سے زیادہ ندامت پکڑے جانے کی تھی اس لئے تمہیں راتوں کو نیند نہیں آتی کیونکہ تم روتی رہتی ہو اور صبح یہ کہہ دیتی ہو کہ رات کو سونے میں دقت ہوئی اس لئے آنکھیں سوجی ہوئی ہیں بس تم آج سے یہاں نہیں سوگی اٹھو میرے کمرے میں چلو اس نے کچھ برہمی کے عالم میں اسے کھینچ کر اٹھائے امامہ ایک لفظ نہیں بول سکی وہ اس وقت بہت شرمندہ تھی مریم نے اس کے بعد اسے اپنے کمرے میں ہی سولانا شروع کر دیا راتوں کو دیر تک رونے کا وہ سلسلہ قتم ہو گیا مگر نیند پر اس کا اب بھی کوئی اختیار نہیں تھا اسے نیند بہت دیر سے آتی تھی کئی بار مریم کی ادم موجود کی میں اس کی میڈیکل کی کتابیں دیکھتی اور اس کا دل بھرہا تھا وہ جانتی تھی کہ سب کچھ بہت پیچھے رہ گیا تھا صبح مریم اور ڈاکٹر سپ کے گھر سے چلے جانے کے بعد وہ سارا دن آنٹی کے ساتھ گزار دیتی یا یہ شاید وہ سارا دن ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتی تھی وہ اسے اکیلہ نہ رہنے دینے کی کوشش میں مصروف رہتی تھی مگر ان کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی وہ پتہ نہیں کن کن سوچوں میں ڈوبی رہتی تھی اس نے سالار کے ساتھ دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی وہ جانتی تھی کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا اس کی ذہنی پریشانی میں اضافے کے علاوہ اس رابطے سے اسے کچھ حاصل نہیں ہونے والا تھا اسے ڈاکٹر سپ تیلی کے ہاں آئے ہوئے تین ماہ ہو گئے تھے جب ایک دن انہوں نے رات کو اسے بلائیا آپ کو اپنا گھر چھوڑے کچھ وقت بیدھ گیا ہے آپ کے گھر والوں نے آپ کی تلاش ابھی تک قتم تو نہیں کی ہوگی مگر چند ماہ پہلے والی تندھی وہ تیزی نہیں رہی ہوگی اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ اب آپ آگے کیا کرنا چاہتی ہیں انہوں نے مختصر تمہید کے بات کہا میں نے آپ کو بتایا تھا میں سٹڈیز جاری رکھنا چاہتی ہوں وہ اس کی بات پر کچھ دیر خاموش رہے پھر انہوں نے کہا امامہ آپ نے شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے وہ ان سے اس سوال کی توقع نہیں کر رہی تھی شادی کیا مطلب وہ بے اختیار حک لائی آپ جن حالات سے گزر رہی ہیں ان میں سے آپ کے لئے سب سے بہترین راستہ شادی ہی ہے کسی اچھی فیملی میں شادی ہو جانے سے آپ اس عدم تحفظ کا شکار نہیں رہیں گی جس کا شکار ابھی آپ ہیں میں چند اچھے لڑکوں اور فیملیز کو جانتا ہوں میں چاہتا ہوں ان میں سے کسی کے ساتھ آپ کی شادی کر دی جائے وہ بلکل سفید چہرے کے ساتھ انہیں چھپ چاپ دیکھتی رہی وہ ان کے پاس آنے سے بہت پہلے اپنے لئے اسی حل کو منتخب کر چکی تھی اور اسی ایک حل کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ سالار سکندر سے نکاح کی ہماکت کر چکی تھی اس وقت اگر وہ سالار سکندر سے نکاح نہ کر چکی ہوتی تو بلا ہیل و حجت ڈاکٹر سپتہ علی کی بات ماننے پر تیار ہو جاتی مگر وہ جانتی تھی کہ ان حالات میں کسی اچھی فیملی میں شادی اسے کتنی اور کن مصیبتوں سے بچا سکتی تھی اس نے آج تک کبھی خود مختار زندگی نہیں گزاری تھی وہ ہر چیز کے لیے اپنی فیملی کی محتاج رہی تھی اور وہ یہ تصور کرتے ہوئے بھی خوف زدہ ہی رہتی تھی کہ آخر وہ کب اور کس طرح اپنے بلبوتے پر زندگی گزار سکے گی مگر سالار سے وہ نکاح اس کے گلے کی ایسی ہڈی بن گیا تھا جسے وہ نہ نگل سکتی تھی اور نہ اگل سکتی تھی نہیں میں شادی نہیں کرنا چاہتی کیوں اس کے پاس اس سوال کا جواب موجود تھا مگر حقیقت بتانے کے لیے حوصلہ نہیں تھا ڈاکٹر سپتہ علی اس کے بارے میں کیا سوچتے یہ کہ وہ ایک جھوٹی لڑکی ہے جب تک انہیں دھوکہ دیتے ہوئے ان کے پاس رہ رہی تھی یا یہ کہ شاید وہ سالار سے شادی کیلئے ہی اپنے گھر سے نکلی تھی اور باقی سب کچھ کے بارے میں جھوٹ بول رہی تھی اور اگر انہوں نے حقیقت جان لینے پر اس کی مدد سے مازت کر لی یا اسے گھر چلے جانے کا کہا اور اگر انہوں نے اس کے والدین سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو وہ تین ماہ سے ڈاکٹر سپتہ علی کے پاس تھی وہ کتنے اچھے تھے وہ بہ خوبی جانتی تھی لیکن وہ اس قدر خوفصدہ اور موتات تھی کہ وہ کسی قسم کا رسک لینے پر تیار نہ تھی میں پہلے اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہوں تاکہ کسی پر بوجھ نہ بنو کسی پر بھی شادی کر لینے کی صورت میں اگر مجھے بعد میں کسی بھی پریشانی کے سامنا کرنا پڑا تو میں کیا کروں گی اس وقت تو میرے لی شاید تعلیم حاصل کرنا بھی ممکن نہیں رہے گا اس نے کلمبی خاموشی کے بعد جیسے کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے ڈاکٹر سفتہ علی سے کہا امامہ ہم ہمیشہ آپ کی مدد کرنے کے لیے موجود رہیں گے آپ کی شادی کر دینے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ میرے گھر سے آپ کا تعلق قتم ہو جائے گا یا میں آپ سے جان چھوڑانا چاہتا ہوں آپ میرے لیے میری چوتھی بیٹی ہیں امامہ کی آنکھوں میں آسو آگئے میں آپ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گا جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا یہ صرف میری ایک تجویز تھی ڈاکٹر سفتہ علی نے کہا کچھ سال گزر جانے دیں اس کے بعد میں شادی کر لوں گی جہاں بھی آپ کہیں گے اس نے ڈاکٹر سفتہ علی سے کہا مگر ابھی پوری طور پر نہیں ابھی مجھے سال آر سکندر سے جان چھوڑانی ہے اس سے طلاق لینے کا کوئی راستہ تلاش کرنا ہے وہ ان سے بات کرتے ہوئے سوچ رہی تھی کس شہر میں پڑھنا چاہتی ہیں آپ ڈاکٹر سفتہ علی نے مزید کوئی دباؤ نہیں ڈالا کسی بھی شہر میں میری کوئی ترجی نہیں ہے اس نے ان سے کہا وہ اپنے گھر سے آتے ہوئے اپنے سارے ڈاکومنٹس اپنے پاس موجود زیورات اور رقم بھی لے آئے تھی جب ڈاکٹر سفتہ علی نے اس گفتگو کی چند دن بعد اسے بلا کر ملتان میں اس کے ایڈمیشن کے فیصلے کے بارے میں بتانے کے ساتھ اس کے ڈاکومنٹس کے بارے میں پوچھا تو وہ اس بیک کو لے کر ان کے پاس چلی آئی اس نے ڈاکومنٹس کا کلفافہ نکال کر انہیں دیا پھر زیورات کا کلفافہ نکال کر ان کی بیس پر رکھ دیا میں یہ زیورات اپنے گھر سے لائی ہوں یہ بہت زیورات تو نہیں ہے مگر پھر بھی اتنے ہیں کہ میں نے بیچ کر کچھ عرصے آسانی سے اپنی تعلیم کے اخراجات اٹھا سکتی ہوں نہیں یہ زیورات بیچنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کی شادی کی کام آئیں گے جہاں تک تعلیمی اخراجات کا تعلق ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ میرے ذمہ داری ہیں آپ کو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ بات کرتے کرتے چونکے ان کی نظر اس ٹیبل پر رکھے چھوٹے سے کھولے بیک کے اندر تھی امامہ نے ان کی نظروں کا تاقب کیا وہ بیک میں نظر آنے والے چھوٹے سے پسٹول کو دیکھ رہے تھے امامہ نے قدر شرمندگی کے عالم میں اس پسٹل کو بھی نکال کر ٹیبل پر رکھ دیا یہ میرا پسٹل ہے میں یہ گھر سے لائے ہوں میں نے آپ کو بتایا تھا مجھے سالار سے مدد لینی تھی اور وہ اچھا لڑکا نہیں تھا وہ انہیں اس کے بارے میں مزید نہیں بتا سکتی تھی ڈاکٹر سپ تہلی پسٹل کو اٹھا کر دیکھ رہے تھے چلانا آتا ہے آپ کو اسے امامہ نے افسردہ مسکراہت کے ساتھ اسبات میں سر ہلا دیا کالج میں ان سی سی کی ٹریننگ ہوئی تھی میرا بھائی وسیم بھی رائیفل شوٹنگ کلب میں جائے کرتا تھا کبھی کبھار مجھے بھی ساتھ لے جاتا تھا میں نے اپنے بابا سے زد کر کے خریدا تھا بھی گولڈ پلیٹڈ ہے وہ ان کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پسٹل کو دیکھتے ہوئے مدہم آواز میں کہہ رہی تھی آپ کے پاس اس کا لائسنس ہے ہے مگر وہ ساتھ لے کر نہیں آئی پھر آپ اسے یہی پر رہنے دیں ملتان ساتھ لے کر نہ جائیں زیورات کو لوکر میں رکھوا دیتے ہیں امامہ نے سر ہلا دیا وہ چند ماہ بعد ملتان اپنی سٹڈیس کے سلسلے کو ایک بار پھر جاری رکھنے کے لیے آگئی تھی ایک شہر سے دوسرے شہر دوسرے سے تیسر شہر ایک ایسا شہر جس کے بارے میں اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا مگر اس نے تو خواب میں اور بہت کچھ بھی نہیں سوچا تھا کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ بیس سال کی عمر میں ایک بار پھر بی ایس سی میں داخلہ لے گی اس عمر میں جب لڑکیاں بی ایس سی کر چکی ہوتی ہیں کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے میڈیکل کالج چھوڑ دے گی کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ اپنے والدین کے لیے کبھی اس قدر تکلیف اور شرمندگی کا باعث بنے گی کیا اس نے کبھی سوچا تھا کہ وہ عزت کے بجائے کسی اور سے محبت کرے گی یا پھر اس سے شادی کے لیے یوں پاگلوں کی طرح کوشش کرے گی کیا کبھی اس نے سوچا تھا کہ ان کوششوں میں ناکامی کے بعد وہ سالہ اور سکندر جیسے کسی لڑکے کے ساتھ اپنی مرضی سے نکاح کر لے گی اور کیا اس نے یہ سوچا تھا کہ ایک بار گھر سے نکل جانے کے بعد اسے ڈاکٹر سپ تیلی کے گھر آنے جیسا گھر مل سکے گا اسے باہر کی دنیا میں پھیڑنے کی عادت نہیں تھی اور اسے باہر کی دنیا میں پھیڑنا نہیں پڑا تھا اپنے گھر سے نکلتے وقت اس نے اللہ سے اپنے حفاظت کی بے تحاش دعائیں مانگی تھی اس نے دعائیں مانگی تھی کہ اسے در بدر نہ پھیڑنا پڑے وہ اتنی بولڈ نہیں تھی کہ وہ مردوں کی طرح ہر جگہ دندن آتی پھیڑتی اور واقعی نہیں جانتی تھی کہ جب اسے اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے سلسلے میں کچھ جگہ جگہ پھیڑنا پڑے گا ہر طرح کے مردوں اور لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا تو وہ کیسے کرے گی وہ بھی اس صورت میں جبکہ اس کے پیچھے فیملی بیکگراؤنڈ نام کی کوئی چیز نہیں رہی تھی وہ اپنی فیملی کے سائے کے نیچے لاہور آ کر میڈیکل کالیج میں پڑنا اور آگے تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر جانے کے خواب دیکھنا اور بات تھی تب اس کے لیے کوئی مالی مسائل نہیں تھے اور حاشم مبین کے پاس اتنی دولت اور اصل و رسوخ تھا کہ صرف حاشم مبین احمد کا نام کا حوالہ کسی بھی شخص کو اس سے بات کرتے ہوئے مروب اور محتاط کر دینے کے لیے کافی تھا گھر سے نکلنے کے بعد اسے جس ماحول کے سامنے کا خدشہ تھا اس ماحول کا سامنا اسے نہیں کرنا پڑا تھا پہلے سالار اسے بخیریت لاہور چھوڑ گیا تھا اور اس کے بعد ڈاکٹر سبتہ علی تکرسائی جس کے بعد اسے اپنے چھوٹے بڑے کسی کام کے لیے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا ڈاکمنٹس میں نام کی تبدیلی ملتان میں ایڈمیشن ہوسٹل میں رہائش کا انتظام اس کے تعلیمی اخراجات کے ذمہ داری وہ اس ایک نعمت کے لیے اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی وہ کم تھا کم از کم اسے کسی برے ماحول میں بقا کی جنگ لڑنے کے لیے جگہ جگہ دھکے کھانے نہیں پڑے تھے وہ ملتان چلی آئی یہ اس کے لیے زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز تھا ایک مشکل اور تکلیف دے دور وہ ہوسٹل میں رہ رہی تھی اور وہ عجیب زندگی تھی بعض دفعہ اس اسلام آباد میں اپنا گھر اور خاندان کے لوگ اتنی شدت سے یاد آتے کہ اس کا دل چاہتا کہ وہ بھاگ کر ان کے پاس چلی جائے بعض دفعہ وہ بغیر کسی وجہ کے رونے لگتی بعض دفعہ اس کا دل چاہتا کہ وہ جلال النصر سے رابطہ کرے وہ اسے بے تہاشہ یاد آتا وہ بی ایسی کر رہی تھی اس کے ساتھ بی ایسی کرنے والی لڑکیا وہی تھی جو ایسی میں میرٹ لس پر نہیں آسکی تھی اور اب وہ بی ایسی کرنے کے بعد میڈیکل کالیج میں جانے کے خواہش منت تھی میڈیکل کالیج ڈاکٹر اس کے لیے بہت عرصے تک یہ دونوں الفاظ نشتر بنے رہے کئی بار وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر حیران ہوتی رہی کئی بار وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر حیران ہوتی رہتی آخر وہاں کیا تھا جو ہر چیز کو مٹی کی ریت بنا رہا تھا کئی بار اسے جویریہ سے کی جانے والی باتیں یاد آتی میں اگر ڈاکٹر نہیں بن سکی تمہیں زندہ ہی نہیں رہ سکوں گی میں مر جاؤں گی وہ حیران تھی وہ مری تو نہیں تھی اس طرح زندہ تھی پاکستان کی سب سے مشہور آئی سپیشلسٹ سب کچھ خواہ بھی رہا تھا جو ہر چیز اس کے پاس تھی وہ ہر چیز اس سے دور تھی اس کے پاس گھر نہیں تھا اس کے پاس گھر والے نہیں تھے اس کے پاس عشد نہیں تھا میڈیکل کی تعلیم نہیں تھی جلال بھی نہیں تھا وہ زندگی کی ان آسائشوں سے ایک ہی جھٹکے میں محروم ہو گئی تھی جن کی وہ عادی تھی اور اس کے باوجود وہ زندہ تھی امامہ کو کبھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر بہادر تھی یا کبھی ہو سکتی تھی مگر وہ ہو گئی تھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے تکلیف میں کمی آنا شروع ہو گئی تھی یوں جیسے اسے سبر آ رہا تھا اللہ کے بعد شاید زمین پر یہ ڈاکٹر سپتہ علی تھے جس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ سملنے لگی تھی مہینے میں ایک پار ویکینڈ پر وہ ان کے پاس لاہور آتی وہ وقتن فوقتن اسے ہوسٹل فون کرتے رہتے اسے کچھ نہ کچھ بھیجواتے رہتے ان کی بیٹیاں اور بیوی بھی اس کا بہت خیال رکھتے تھے وہ ان کے نزدیک ان کے ایک گھر کا فرد بن چکی تھی اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو میرا کیا ہوتا وہ کئی بار سوچتی ملتان میں اپنے قیام کے دوران بھی اس نے سالار کو کبھی اپنے ذہن سے فراموش نہیں کیا تھا تعلیم کا سلسلہ باقاعدہ طور پر شروع کرنے کے بعد وہ ایک بار اس سے رابطہ کرنا چاہتی تھی اور اگر وہ پھر اسے طلاق دینے سے انکار کر دیتا تو وہ بلاخرے ڈاکٹر سپ تیلی کو اس تمام معاملے کے بارے میں بتا دینا چاہتی تھی اور سالار سے رابطہ اس نے بی ایس ای کے امتحانات سے فارغ ہونے کے بعد لاہور آنے سے پہلے کیا اس کے پاس موجود سالار کے موبائل کا استعمال وہ بہت پہلے ترک کر چکی تھی وہ نہیں جانتی تھی کہ دو سال کے عرصے میں سالار دوبارہ اسی موبائل کا استعمال کرنا شروع کر چکا ہے یا پھر اس نئے نمبر کو استعمال کر رہا تھا جو اس نے اپنے موبائل دینے کے بعد دیا تھا ایک پی سیو سے اس نے سب سے پہلے اس کا نیا نمبر ڈائل کیا وہ نمبر کسی کے استعمال میں نہیں تھا پھر اس نے اپنے پاس موجود موبائل کے نمبر کو ڈائل کیا وہ نمبر بھی کسی کے استعمال میں نہیں تھا اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اب وہ کوئی اور نمبر لیے ہوئے تھا اور وہ نمبر اس کے پاس نہیں تھا اس نے بلاخر گھر کا نمبر ڈائل کیا کچھ دیر تک بیل ہوتی رہی پھر فون اٹھا لیا ہلو کسی عورت نے دوسری طرف سے کہا ہلو میں سالار سکندر سے بات کرنا چاہتی ہوں امامہ نے کہا سالار صاحب سے آپ کون بول رہی ہیں امامہ کو اچانک محسوس ہوا جیسے اس عورت کے لہجے میں یک دم تجسس پیدا ہوا تھا امامہ کو پتہ نہیں کیوں اس کی آواز شناسہ سی لگی اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی اچانک اس عورت نے بڑے پرجوش آواز میں کہا امامہ بی بی آپ امامہ بی بی ہیں ایک کرنڈ کھا کر امامہ نے بے اختیار کرڑل دبا دیا وہ کون تھی جس نے صرف آواز سے پہچان لیا تھا اتنے سالوں بعد بھی اور اتنی جلدی وہ بھی سالار سکندر کے گھر پر کچھ دیر اس کے ہاتھ کامتے رہے وہ پیسیو کے اندر والے کیبن میں تھی اور کچھ دیر ریسیور اسی طرح ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی جو بھی ہو مجھے ڈڑنے کی ضرورت نہیں میں اسلام آباد سے اتنی دور ہوں کہ یہاں مجھ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا مجھے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں اس نے سوچا اور پیسیو کے مالک کو ایک بار پھر کال ملانے کے لیے کہا فون کی گھنٹی بجنے پر اس بار فون اٹھا لیا گیا تھا مگر اس بار بولنے والا کوئی مرد تھا وہ سالار نہیں تھا وہ یہ آواز سنتے ہی جان گئی تھی میں سالار سکندر سے بات کرنا چاہتی ہوں آپ امامہ ہاشی میں مرد نے کھردری آواز میں کہا اس بار امامہ کو کوئی شوق نہیں لگا جی دوسری طرف خاموشش آگئی آپ ان سے میری بات کروا دیں یہ ممکن نہیں ہے دوسری طرف سے کہا کیوں سالار زندہ نہیں ہے کیا بے اختیار امامہ کے حلق سے نکلا وہ مر گیا ہاں کب اس بار مرد خاموش رہا آپ سے آخری بار ان کا رابطہ کب ہوا اس کے سوال کا جواب دینے کے بجاہ اس آدمی نے کہا چند سال پہلے دھائی سال پہلے ایک سال پہلے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے آپ امامہ نے کچھ بھی اور سننے سے پہلے فون بند کر دیا کچھ کہنے اور سننے کی ضرورت نہیں تھی وہ آزاد ہو چکی تھی وہ جانتی تھی کہ ایک انسان کے طور پر اس اس کی موت پر افسوس ہونا چاہیے تھا مگر اسے کوئی افسوس نہیں تھا اگر اس نے اس طرح سے اسے طلاق دینے سے انکار نہ کیا ہوتا تو یقیناً اس کے لئے دکھ محسوس کرتی مگر اس وقت ڈھائی سال کے بعد اسے بے اختیار سکون اور خوشی کا احساس ہو رہا تھا وہ تلوار جو اس کے سر لٹکی ہوئی تھی وہ غائب ہو چکی تھی اسے اب ڈاکٹر سپتہ علی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں تھی وہ صحیح معنوں میں آزاد ہو چکی تھی وہ اس کا ہوسٹل میں آخر دن تھا اور اس رات اس نے سالار سکندر کے لیے بخشش کی دعا کی وہ اس کی موت پر اسے معاف کر چکی تھی اور اس کی موت پر بے پناہ خوش تھی اس سے فون پر بات کرنے والی وہی ملازمہ تھی جو سالار کے ساتھ ساتھ اس کے گھر میں بھی کام کرتی رہی تھی اس نے امامہ کی آواز کو پہچان لیا تھا امامہ کے فون بند کرتے ہی وہ کچھ استراب اور جوش و خروش کے علم میں سکندر عثمان کے پاس پہنچ گئی یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ اس دن طبیعت کے خرابی کی وجہ سے وہ گھر پر ہی تھے ابھی کچھ دیر پہلے ایک لڑکی کا فون آیا تھا وہ سالار صاحب سے بات کرنا چاہتی تھی تو تم بات کروا دیتی سکندر عثمان قدر لاپروہی سے بولی یہ اتفاق ہی تھا کہ سالار بھی ان دنوں پاکستان آیا ہوا تھا وہ گھر پر موجود تھا ملازمہ کچھ ہچکچائی صاحب جی وہ امامہ بی بی تھی سکندر صاحب کے ہاتھ سے چائے کا کب چھوٹتے چھوٹتے بچا وہ یک دم حواس باغتہ نظر آنے لگے امامہ حاشم حاشم کی بیٹی ملازمہ نے اسبات میں سر ہلا دیا سکندر عثمان کا سر گھومنے لگا تو کیا سالار ہر ایک کو بے وقوف بنا رہا ہے وہ ابھی تک امامہ کے ساتھ رابطے میں ہے اور وہ جانتا ہے وہ کہا ہے تو پھر یقیناً وہ اس سے ملتا بھی رہا ہوگا اس نے بے اختیار سوچا اس نے تمہیں خود اپنا نام بتایا انہوں نے چائے کا کب ایک طرف رکھتے ہوئے کہا نہیں میں نے ان کی آواز پہچان لی اور جب میں نے ان کا نام لیا انہوں نے فون بند کر دیا ملازمہ نے سکندر عثمان کو بتایا مگر مجھے یقین ہے وہ انہی کی آواز تھی مجھے کم از کم اس بارے میں کوئی دھوکہ نہیں ہو سکتا اس سے پہلے کہ سکندر عثمان کچھ کہتے انہوں نے فون کی گھنٹی سنی مگر اس بار ڈرینگ روم میں موجود ایکسٹینشن کی طرف پڑ گئے اور انہوں نے فون اٹھا لیا دوسری طرف موجود لڑکی ایک بار پھر سالار سکندر کا پوچھ رہی تھی ان کے اس تفسار پر اس نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ وہ امامہ حاشمی تھی وہ نہیں جانتے تھے کیوں مگر بے اختیار ان کے دل میں آیا کہ وہ سالار کے مرنے کی خبر دے دیں تاکہ وہ دوبارہ کبھی ان کے گھر فون نہ کرے انہیں اس سے بات کر کے یہ اندازہ تو ہو ہی چکا تھا وہ بہت عرصے سے سالار کے ساتھ رابطہ نہیں کر سکی ہے اور اس کے پاس اس کے بیان کے صداقت کو پرکھنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا وہ دوبارہ رابطہ نہ کرتی تو ان کی جان اس سے ہمیشہ چھوٹ سکتی تھی وہ ابھی تک اس ایک سال کو اپنے ذہن سے نہیں نکال سکے تھے جب امامہ کی گمشدگی کے فوراں بعد سالار پر شبہ ہونے کی وجہ سے حاشم مبین نے ان کے لئے ہر قسم کی پریشانی کھڑی کر دی تھی بہت سے سرکاری دفاتر جہاں پہلے ان کی فرم کی فائلز بہت آسانی سے نکل جاتی تھی مہین و فسی رہی ان کے گرد اور ان کے گھر دھم کی آویز خط اور کالز آتے رہے کئی لوگوں نے بلا واسطہ طور پر ان پر دباؤ ڈالا کہ حاشم مبین احمد کی بیٹی کی واپسی کے لئے ان کی مدد کریں ایک لمبے عرصے تک سالار کے نگرانی کی گئی اور نگرانی کا اس سلسلہ صرف پاکستان ہی نہیں باہر بھی جاری رہا مگر جب کسی بھی طرح امامہ سے اس کے رابطے کا کوئی ثبوت یا سراغ نہیں ملا تو رفتہ رفتہ یہ تمام سرگر میں ختم ہو گئیں سکندر عثمان کی بے پناہ کوشش کے باوجود بھی حاشم مبین کے ساتھ ان کے تعلقات بحال نہیں ہوئے مگر ان کی طرف سے ادم تحفوش کا اندیشہ ختم ہو گیا تھا اب دھائی سال بعد وہ لڑکی ایک بار پھر سالار سے رابطہ کرنا چاہتی تھی وہ کسی صورت بھی دوبارہ ان حالات کا سامنا نہ خود کرنا چاہتے تھے نہ اس سالار کو کرنے دینا چاہتے تھے اگر وہ خود حاشم مبین احمد کی ٹکر کے آدمی نہ ہوتے تو اب تک اس سے زیادہ نقصان اٹھا چکے ہوتے جتنا نقصان انہوں نے اس ایک سال اور خاص طور پر شروع کے چند ماہ میں اٹھایا تھا وہ امامہ کو اس طلاق نامے کی ایک کوپی بھیجوانا چاہتے تھے جو سالار کے طرف سے انہوں نے تیار کیا تھا اور انہیں اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ جائز تھا یا نہیں وہ صرف امامہ کو یہ یقین دلانا چاہتے تھے کہ سالار یا اس کے خاندان کے ساتھ اس کا تعلق ہونا چاہیے نہ ہی ہوگا اگر کچھ تھا بھی تو وہ سالار کی بوت اور اس سے پہلے کے تحریر شدہ اس طلاق نامے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا مگر یہ ایک اور اتفاق تھا کہ امامہ نے ان کی بات مکمل طور پر سنے بغیر فون مند کر دیا انہوں نے فون کو ٹریس آؤٹ کرنے کی کوشش کی مگر وہ ملتان کے پی سی او کا ثابت ہوا سالار ایک ہفتے بعد واپس امریکہ جانے والا تھا انہوں نے اس ایک ہفتے اس کی مکمل طور پر نگرانی کروائی وہ ملازمیوں کو ہدایت دے چکے تھے کسی کا بھی فون آئے وہ کسی بھی صورت سالار سے بات نہ کروائیں چاہے فون کسی مرد کا ہو یا عورت کا جب تک وہ خود نہ جان لیں کہ فون کرنے والا کون تھا ملازمہ کو بھی وہ سختی سے منع کر چکے تھے کہ وہ سالار کو امامہ کی اس کال کے بارے میں نہ بتائیں ایک ہفتے بعد جب سالار واپس امریکہ چلا گیا تو انہوں نے سکھ کا سانس لیا سر پر آئی ہوئی آفات ایک بار پھر ٹل گئی تھی سالار کی واپسی کے چند ہفتے بعد انہیں ایک لفافہ موصول ہوا امامہ نے لاہور پہنچنے کے بعد وہ موبائل بیش دیا تھا وہ اسے واپس نہیں بھیجوا سکتی تھی اور سالار کی وفات کے بعد یہ امکان نہیں تھا کہ کبھی اس کے ساتھ آمنہ سامنا ہونے کی صورت میں وہ اسے وہ موبائل واپس دے سکے گی اس نے موبائل بیشنے سے ملنے والی رقم کے ساتھ اپنے پاس موجود کچھ اور رقم شامل کی وہ اندازن ان کالز کے بل کی رقم تھی جو ڈھائی تین سال پہلے سالار نے ادا کیے ہوں گے اور چند دوسر اخراجات جو اپنے گھر قید کے دوران اور وہاں سے لاہور فرار ہونے کے دوران سالار نے اس پر کیے تھے اس کے ساتھ سکندر عثمان کے نام ایک مختصر نوٹ بھیجوایا ٹریولز چیک اس کے سر پر موجود اس آدمی کا قرض بھی اتر گیا تھا اس رقم اور اس کے ساتھ ملنے والے نوٹ سے سکندر عثمان کو تسلی ہو گئی تھی کہ وہ دوبارہ اس سے رابطہ نہیں کرے گی اور یہ بھی کہ اس نے واقع ان کی بات پر یقین کر لیا تھا ملتان سے بی ایسی کرنے کے بعد وہ لاہور چلی آئی تھی اسے گھر چھوڑے تین سال ہونے والے تھے اس کا خیال تھا اب کم از کم اسے تلاش نہیں کیا جائے گا جس طرح پہلے کیا جاتا رہا تھا اب اگر کیا بھی گیا تو صرف میڈیکل کالیج پر نظر رکھی جائے گی اس کا یہ اندازہ صحیح ثابت ہوا اس نے پنجاب یونیورسٹی میں کیمسٹری میں ایم ایس سی کے لیے ایڈمیشن لیا تھا اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی وہ بے حد محتاط تھی یہ لاہور تھا یہاں کسی وقت کوئی بھی اسے پہچان سکتا تھا مگر ملتان میں وہ صرف چادر اڑ کر کالیج جاتی تھی لاہور میں اس نے نقاب لگانا شروع کر دیا لاہور میں دوبارہ واپسی کے بعد وہ ڈاکٹر سفتہ علی کے ساتھ نہیں رہ رہی تھی وہ سیدہ اممہ کے پاس رہنے لگی تھی سیدہ اممہ سے اس کی پہلی ملاقات ڈاکٹر سفتہ علی نے ملتان جانے سے پہلے لاہور میں کروائی تھی سیدہ اممہ کے بہت سے عزیز و قارب ملتان میں رہتے تھے ڈاکٹر سفتہ علی امامہ کو ان سے آگاہ کرنا چاہتے تھے تاکہ ملتان میں قیام کے دوران کسی بھی ضرورت یا امرجنسی میں وہ ان کی مدد لے سکے سیدہ اممہ ایک 65-70 سالہ بہت باتونی اور ایکٹیو عورت تھی وہ لاہور کے اندر شہر میں ایک پرانی حویلی میں تنہا رہتی تھی ان کے شہر کے انتقال ہو چکا تھا جبکہ دو بیٹے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہی مقیم تھے وہ دونوں شادی شدہ تھے ان کے بہت اصرار کے باوجود سیدہ اممہ باہر جانے پر تیار نہ تھی ان کے دونوں بیٹے باری باری ہر سال پاکستان آیا کرتے اور کچھ عرصہ قیام کے بعد واپس چلے جاتے تھے ڈاکٹر سفتہ علی سے ان کی قرابت داری تھی وہ ان کے قزن ہوتے تھے ڈاکٹر سفتہ علی نے امامہ کے بارے میں پہلے ہی سیدہ اممہ کو بتا دیا تھا اس لئے جب وہ ان کے ساتھ ان کے گھر پہنچی تو وہ بڑی گرم جوشی سے اس سے ملی تھی انہوں نے ملتانے موجود تقریباً اپنے ہر رشتدار کے بارے میں تفصیلات اس کی گوشت گزار کر دی تھی پھر شاید اس سب کو ناکافی جانتے ہوئے انہوں نے خود ساتھ چل کر اسے ہوسٹل چھوڑانے کی آفر کی جسے ڈاکٹر سفتہ علی نے نرمی سے رد کر دیا تھا نہیں آپا آپ کو زہمت ہوگی ان کے بہت اسرار کے باوجود نہیں مانے تھے بہتر تو یہ ہے بھائی صاحب کہ آپ اسے میرے بھائیوں میں سے کسی کے گھر ٹھہرا دیں بچی کو گھر جیسا آرام اور ماحول ملے گا انہیں اچانک ہوسٹل پر اعتراض ہونے لگا پھر انہوں نے ہوسٹل کی زندگی کے کئی مسائل کے بارے میں روشنی ڈالی تھی مگر ڈاکٹر سفتہ علی اور خود وہ بھی کسی کے گھر میں رہنا نہیں چاہتی تھی ہوسٹل بہترین آپشن تھا سعیدہ امہ سے اس کی دوسری ملاقات ملتان جانے کے چند ماہ بعد اس وقت ہوئی جب ایک دن اچانک اسے کسی خاتون ملاقاتی کے اطلاع ہوسٹل میں دی گئی تھی کچھ دیر کے لیے وہ خوف صدا ہو گئی تھی مہا اس طرح اچانک ان سے ملنے کون آسکتا تھا اور وہ بھی ایک خاتون مگر سعیدہ امہ کو دیکھ کر وہ حیران ہو گئی تھی وہ اس سے اسی گرم جوشی سے ملی تھی جس طرح لاہور میں ملی تھی وہ تقریباً دو ہفتے ملتان میں رہی تھی اور ان دو ہفتوں میں کئی بار اس سے ملنے آئی ایک بار ان کے ہوسٹل سے ان کے بھائی کے گھر بھی گئی پھر یہ جیسے ایک معمول بن گیا وہ چند ماہ ملتان آتی اپنے قیام کے دوران باقائدگی سے اس کے پاس رہتی وہ خود جب مہینے میں ایک بار لاہور آتی تو ان سے ملنے کے لیے بھی جاتی کئی بار جب اس کی چھٹیاں زیادہ ہوتی تو وہ اسے وہاں ٹھہڑنے کے لیے اسرار کرتی وہ کئی بار وہاں رہی تھی سرخ اینٹوں کا بنا ہوا وہ پرانا گھر اسے اچھا لگتا تھا یا پھر یہ تنہائی کا وہ احساس تھا جو وہ ان کے ساتھ شیئر کر رہی تھی اس طرح وہ بھی تنہا تھی اگرچہ ان کی یہ تنہائی ان کے ہما وقت میل جول کی وجہ سے کم ہو جاتی تھی مگر اس کے باوجود امامہ ان کے احساسات کو بنا کوشش کیے سمجھ سکتی تھی لاہور واپس شفٹ ہونے سے بہت عرصہ پہلے انہوں نے امامہ سے یہ جان لینے کے بعد کہ وہ ایم ایسی لاہور سے کرنا چاہ رہی ہے اسے ساتھ رکھنے کے لیے اسرار شروع کر دیا اسی عرصے کے دوران ڈاکٹر سفتہ علی کی سب سے بڑی بیٹی ان کے پاس بچوں سمیت کچھ عرصے کے لیے رہنے چلی آئیں اس کے شوہر پی ایش ڈی کے لیے بیرون ملک چلے گئے تھے وہ ڈاکٹر سفتہ علی کے بھتیجے تھے جانے سے پہلے وہ اپنی فیملی کو ان کے ہاں ٹھہر آ گئے تھے ڈاکٹر سفتہ علی کے گھر میں جگہ کی کمی نہیں تھی مگر امامہ اب ان کے گھر میں رہنا نہیں چاہ رہی تھی وہ جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑے ہونا چاہتی تھی ڈاکٹر سفتہ علی کے احسانات کا بوجھ پہلے ہی اسے زیرے بار کر رہا تھا وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ان کے پاس رہ کر تعلیم حاصل کرے اور اس کے بعد اس کے جاب کرنے پر بھی وہ اسے کہیں اور رہنے نہ دیتے لیکن اگر وہ اس سے پہلے ہی الہیدہ رہائش اختیار رکھتی تو اس کے لیے ان سے اپنی بات بنوانا آسان ہوتا سیدہ اممہ کا گھر اسے اپنی رہائش کے لیے بہت مناسب لگا تھا وہ جاب شروع کرنے پر انہیں مجبور کر کے کرائی کی مد میں کچھ نہ کچھ لینے پر مجبور کر سکتی تھی مگر ڈاکٹر سفتہ علی شاید اس سب کبھی گوارہ نہ کرتے ڈاکٹر سفتہ علی کے لیے اس کا فیصلہ ایک شوق کی طرح تھا کیوں آمنا میرے گھر پر کیوں نہیں رہ سکتی ہیں انہوں نے بہت ناراضی سے اس سے کہا سیدہ اپا کے ساتھ کیوں رہنا چاہتی ہیں وہ بہت اسرار کر رہی ہے میں انہیں سمجھا دوں گا نہیں میں خود بھی ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں میں ان کے ساتھ رہوں گی تو ان کے تنہائی دور ہو جائے گی یہ کوئی وجہ نہیں ہے آپ ان کے پاس جا سکتی ہیں مگر ساتھ رہنے کیلئے نہیں پلیز آپ مجھے وہاں رہنے کی اجازت دیں میں وہاں زیادہ خوش رہوں گی میں اب آہستہ آہستہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہوں ڈاکٹر سپتہ علی نے حیرانی سے دیکھا پیروں پر کھڑے ہونے سے کیا مراد ہے آپ کی وہ کچھ دیر خاموش رہی پھر اس نے کہا میں آپ پر بہت لمبے عرصے تک بوجھ نہیں بننا چاہتی پہلے ہی میں بہت سالوں سے آپ پر انحصار کر رہی ہوں مگر میں سارے زندگی تو آپ پر بوجھ بن کر نہیں گزار سکتی وہ بات کرتے کرتے رک گئی اسے لگا اس کے آخری جملے نے ڈاکٹر سپتہ علی کو تکلیف دی اسے پشتا وہا ہوا میں نے کبھی بھی آپ کو بوجھ نہیں سمجھا کبھی بھی نہیں بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی اور میرے لیے آپ ایک بیٹی کی طرح ہیں پھر یہ بات مجھے بہت دکھ ہوا ہے میں جانتی ہوں اببو مگر میں اپنے فیلنگز کی بات کر رہی ہوں دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہونا بہت تکلیف دے بات ہے میں سعیدہ اممہ کے ساتھ رہ کر زیادہ پر سکن رہوں گی میں انہیں پے کروں گی آپ کو میں پے کرنا چاہوں تو بھی نہ کر سکوں گی شاید مجھے دس زندگیاں بھی ملے تو میں آپ کے احسانات کا بدلہ نہیں اتار سکتی مگر اب بس اب اور نہیں میں نے زندگی کو گزارنے کے سارے طریقے بھی سیکھنے ہیں مجھے سیکھنے نہیں ڈاکٹر سفتلی نے اس کے بعد اسے دوبارہ اپنے گھر میں رہنے پر مجبور نہیں کیا تھا وہ اس کے لیے بھی ان کے احسان منگ تھی سعیدہ اممہ کے ساتھ رہنے کا تجربہ ان کے لیے ہوسٹل میں یا ڈاکٹر سفتلی کے ہاں رہنے سے بلکل مختلف تھا ان کے پاس ایک عجیب سی آزادی اور خوشی کا احساس ہوا تھا وہ بلکل اکیلی رہتی تھی صرف ایک ملازمہ تھی جو دن کے وقت گھر کے کام کر دیا کرتی تھی اور شام کو واپس چلی جائے کرتی تھی وہ بہت سوشل لائف گزارتی تھی محلے میں ان کا بہت آنا جانا تھا وہ نہ صرف محلے میں بلکہ اپنے رشتداروں کے ہاں بھی ان کے گھر بھی اکثر کوئی نہ کوئی آتا رہتا تھا انہوں نے محلے میں ہر ایک سے امامہ کا تاروح اپنی بھانجی کہہ کر کروائے تھا اور چند سالوں کے بعد یہ تاروح بھانجی سے بیٹی میں تبدیل ہو گیا تھا اگرچہ محلے والے پچھلے تاروح سے واقف تھے مگر اب کسی نئے ملنے والے سے جب امامہ کو بیٹی کی حصے سے متعارف کرواتی تو کسی کو کوئی تجسس نہیں ہوتا تھا لوگ سعید اممہ کی عادت سے واقف تھے وہ کتنا محبت بھارا دل رکھتی تھی ان کے بیٹے بھی امامہ سے واقف تھے مگر وہ باقاعدگی سے فون پر سعید اممہ سے بات کرتے ہوئے اس کا حال و عوال بھی دریافت کرتے رہتے تھے ان کی بیوی اور بچے بھی اس سے بات چیت کرتے رہتے تھے ان کے بیٹے ہر سال پاکستان آیا کرتے اور ان کے قیام کے دوران بھی امامہ کو کبھی ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا جیسے وہ ان کی فیملی کا حصہ نہیں تھی بعض دفعہ اسے یوں لگتا جیسے وہ واقعی سعید اممہ کی بیٹی اور ان کے بیٹوں کی بہن تھی ان دونوں کے بچے اسے پھپو کہا کرتے تھے پنجاب یونیورسٹی سے ایم ایسی کرنے کے بعد اس نے ڈاکٹر سپ تیلی کے توسط سے ایک فارماسوٹیکل کمپنی میں جاب شروع کر دی اس کی جاب بہت اچھی تھی اور پہلی بار اس نے مالی طور پر خود مختاری حاصل کر لی تھی یہ ویسی زندگی نہیں تھی جیسی وہ اپنے والدین کے گھر میں گزارتی تھی نہ ہی ویسی تھی جیسی زندگی کے وہ خواب دیکھا کرتی تھی مگر ویسی بھی نہیں تھی جن خدشات کا وہ گھر سے نکلتے وقت شکار تھی وہ ہر ایک کے بارے میں نہیں کہہ سکتی تھی مگر اس کیلئے زندگی موجزات کا دوسرا نام تھی سالار سکندر جیسے لڑکے سے اس طرح کی مدد ڈاکٹر سپت علی تکرسائی سعیدہ امہ جیسے خاندان سے ملنا تعلیم کا مکمل کرنا اور پھر وہ جوب صرف جلال النصر تھا جس کا خیال ہمیشہ اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتا تھا وہ شاید اسے مل جاتا تو وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی آٹھ سالوں نے اس میں بہت سی تبدیلیاں پیدا کرتی تھی گھر سے نکلتے وقت وہ جانتی تھی کہ اب دنیا میں اس کے نقل اٹھانے والا کوئی نہیں تھا اسے کسی سے کوئی توقعات وابستہ کرنی تھی نہ ہی ان کے پورا ہونے پر تکلیف محسوس کرنی تھی اس کا رونا دھونا بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتا جا رہا تھا بیس سال کے عمر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوف صدا اور پریشان ہونے والی امامہ حاشم آہستہ آہستہ اپنا وجود کھوتی گئی تھی نئی نمودار ہونے والی امامہ زیادہ پور اعتماد اور مضبوط آساب رکھتی تھی مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ محتاط بھی ہو گئی تھی ہر چیز کے بارے میں اپنی گفتگو کے بارے میں اپنے طور اتوار کے بارے میں ڈاکٹر سفتہ علی اور سعیدہ امامہ دونوں کے خاندانوں نے اسے بہت محبت اور اپنایت دی تھی لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ کوشش کرتی تھی کہ وہ کوئی ایسی بات یا حرکت نہ کرے جو نے قابل اعتراض یا ناغوار لگے حاش مبین کے گھر میں اسے یہ ساری احتیاطیں نہیں کرنی پڑتی تھی مگر وہاں سے نکل کر اسے یہ سب کو سیکھنا پڑا تھا سعیدہ امامہ کی گمشتگی کے دوران وہ آفس میں تھی چار بجی کے قریب جب وہ گھر آئی تو گھر کو تالہ لگا ہوا تھا اس کے پاس اس تالے کی دوسری چابی تھی کیونکہ اس سے پہلے بھی سعیدہ امامہ کئی بار ادھر ادھر چلی جائے کرتی تھی اسے تشویش نہیں ہوئی تھی لیکن جب مغرب کی ازان ہونے لگی تو وہ پہلی بار فکر مند ہوئی کیونکہ وہ شام کو بتائے بغیر کبھی یوں غائب نہیں ہوئی تھی ساتھ والوں کے ہاں پتہ کرنے پر اسے پتہ چلا کہ ان کا بیٹا انہیں بلال کے گھر سبح چھوڑایا تھا سعیدہ امامہ پہلے بھی اکثر وہاں آتی جاتی رہتی تھی اس لئے امامہ ان لوگوں کو اچھی طرح جانتی تھی اس نے وہاں فون کیا تو اسے پتہ چلا کہ وہ دوپہر کو ماں سے جا چکی تھی اور تب پہلی بار اسے صحیح معنوں میں تشویش ہونے لگی اس نے باری باری ہر اس جگہ پتہ کیا جہاں وہ جا سکتی تھی مگر وہ کہیں بھی نہیں ملی اور تب اس نے ڈاکٹر سپتہ علی کو اطلاع دی اس کی حالت تب تک بہت خراب ہو چکی تھی سعیدہ امامہ کا میل جول اپنے محلے تک ہی تھا وہ اندرون شہر کے علاوہ کسی جگہ کو اچھی طرح نہیں جانتی تھی انہیں کسی دوسری جگہ جانا ہوتا تو وہ ہمسائیوں کے کسی لڑکے کے ساتھ جاتی یا پھر امامہ کے ساتھ اور یہی بات امامہ کو تشویش میں مبتلا کر رہی تھی دوسری طرف سالار اندرون شہر کے سوا شہر کے سوا تمام پوش علاقوں سے واقف تھا اگر اسے اندرون شہر کے بارے میں تھوڑی بہتی معلومات ہوتی ادھور پتے کے باوجود کسی نہ کسی طرح ان کے گھر پہنچ جاتا ڈاکٹر سبتہ علی نے رات گئے اسے سیدہ امہ کی خیریت سے اپنے کسی جاننے والے کے پاس ہونے کی اطلاع دی اور امامہ کی جیسے جان میں جان آئی مزید ایک گھنٹے بعد دروازے کی بیل بجی تھی اس نے تقریباً بھاگتے ہوئے جا کر دروازہ کھلا دروازے کی اوٹ سے اس نے سیدہ امہ کے پیچھے کھڑے ایک خوششکل عادلی کو دیکھا جس نے دروازہ کھلنے پر اسے سلام کیا اور پھر سیدہ امہ کو خداحافظ کہتے ہوئے مڑ گیا اور اس دوسرے دراز قامت شخص کے پیچھے چلنے لگا جس کی امامہ کی طرف پشت تھی امامہ نے اس پر غور نہیں کیا وہ تو بے اختیار سیدہ امہ سے لپٹ گئی تھی سیدہ امہ کے لئے کئی دن اس کے سامنے ان دونوں کا نام لیتی رہی سالار اور فرقان امامہ کو پھر بھی شبہ نہیں ہوا کہ وہ سالار سالار سکندر بھی ہو سکتا تھا مردہ لوگ زندہ نہیں ہو سکتے تھے اور اسے اگر اس کی موت کا یقین نہ بھی ہوتا تب بھی سالار سکندر جیسا شخص نہ تو ڈاکٹر سپتہ علی کا شناسہ ہو سکتا تھا اور نہ ہی اس میں اس کی طرح اچھائیاں ہو سکتی تھی جن کا ذکر سیدہ امہ وقتن فوقتن کرتی رہتی تھی اس کے کچھ عرصے بعد اس نے جس شخص کو اس رات سیدہ امہ کے ساتھ سیڑھیوں پر کھڑے دیکھا تھا اس شخص سے اس کی پہلی ملاقات ہوئی تھی فرقان اپنی بیوی کے ساتھ ان کے ہاں آیا تھا اسے وہ اور اس کی بیوی دونوں اچھے لگے تھے پھر وہ چندے ایک بار اور ان کے گھر آئے تھے ان کے ساتھ ان کی شناسائے میں اضافہ ہو گیا تھا اسے جوب کرتے تقریباً دو سال ہو چکے تھے کچھ وقت شاید اسی طرح گزر جاتا اگر وہ اتفاقاً سڑک سے نا گزرتی جہاں جلال کے بنائے ہوئے ہسپٹل کے باہر اس کا نام آویزہ تھا جلال النصر کا نام اس کے قدم روک دینے کے لئے کافی تھا مگر کچھ دیر تک ہسپٹل کے باہر اس کا نام دیکھتے رہنے کے بعد اس نے تیع کیا تھا کہ وہ دوبارہ اس سڑک پر کبھی نہیں آئے گی